انسانی گردے کی قیمت مفتی محمد تکی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ کراچی میں گردے کے ایک سپیشلسٹ ہیں ان سے ایک مرتب میں میرے بھائی نے پوچھا کہ آپ ایک انسان کے جسم سے گردہ نکال کر دوسرے انسان کو لگا دیتے ہیں لیکن اب تو سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے تو کوئی مسنوئی گردہ کیوں نہیں بنا لیتے تاکہ دوسرے انسان کے گردے کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے وہ ہنس کر جواب دینے لگے کہ اول تو سائنس کی اس ترقی کے باوجود مسنوئی گردہ بنانا بڑا مشکل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گردے کے اندر جو ایک چھلنی لگائی ہے وہ اتنی لطیف اور باریک ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی مشین ایجاد ہی نہیں ہوئی جو اتنی لطیف اور باریک چھلنی بنا سکے اگر بلفرض ایسی مشین ایجاد ہو بھی جائے اور ایسی چھلنی بنا بھی لی جائے تو اس پر ارب روپے خرچ ہوں گے اور اگر ارب روپے خرچ کر کے ایسی چھلنی بنا لی جائے تب بھی گردے کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو ہماری قدرت سے باہر ہے وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ نے گردے کے اندر ایک دماغ بنایا ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ اس آدمی کے جسم کو کتنا پانی ضرورت ہے کتنا پانی جسم میں رکھنا ہے کتنا پانی باہر پھینکنا ہے ہر انسان کا گردہ اس انسان کے حالات کے مطابق اس کے جسم کے مطابق اس کے وزن کے مطابق یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کتنا پانی اس کے جسم میں رہنا چاہیے اور کتنا باہر پھینکنا چاہیے اور اس کا سو فیصد درست فیصلہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں وہ اتنا پانی جسم میں روکتا ہے جتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت سے زائد پانی پشاپ کی شکل میں جسم سے باہر پھینک دیتا ہے لہٰذا اگر ہم اربو روپے لگا کر مسنوعی گردہ بنا بھی لیں تب بھی ہم اس کا وہ دماغ نہیں بنا سکتے جو اللہ تعالیٰ ہر انسان کے گردے میں پیدا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان